بیہار کے بیگو سرائے میں پولیس نے دو گاڑیوں سے انگریسی شراب کی چھے سو بوت نے برامت کی اس معاملے میں پولیس نے دو شراب کاروباریوں کو بھی گرفتار کیا پولیس کے مطابق دونوں گاڑیاں شراب کے کھیپ لے کر کھگڑیاں کیوں جا رہی تھی لیکن خوفیہ سوچنا کے آدھار پر پولیس نے دونوں گاڑیوں کو روک کر بھاری ماترہ میں شراب برامت کی چین میں کچھ لوگ باڑ میں فسے اور ایک شخص کی اور اشارہ کرتے ہوئے اسے بچانے کی گوہار لگانے لگے چین کے کئی راجیوں میں لگاتار ہو رہی باہری بارش کے بعد باڑ جیسے حالات جس کی ایک تصویر چین کے گونگڑنگ پرانت میں دکھی بارش کے بعد اچانک آئی باڑ میں ایک شخص کو فسا دیکھ کچھ لوگ اسے بچانے کے لیے چلانے لگے لیکن تیز دھار میں فسا شخص کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا اندازہ لگاتے ہوئے بچاو دل کے صدق سے پہاڑیوں کے بیچ سے ہوتے ہوئے دوسری اور جانے لگے اتنا ہی نہیں بچاو دل کو اس جگہ تک پہنچنے کے لیے پہلے سینیوں کی اور پھر رسیوں کی مدد لینی پڑی حالانکہ کافی دیر تک مشقت کرنے کے بعد بچاو دل نے باڑ میں فسے آدمی کو سرکشت باہر نکال لیا پرشاسن کے مطابق ہیشن باڑ سے اب تک آٹھ لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ کئی لوگ اب بھی لاپتہ بتایا جا رہے ہیں عالم یہ ہے کہ پورا کا پورا علاقہ پانی میں ڈوبا نظر آ رہا ہے شہر کے مکھے ندیاں خطرے کے نشان سے کافی اوپر بہ رہی ہیں جس کی وجہ سے ندیوں کا پانی شہری علاقوں میں گھس چکا ہے باڑ پربابت علاقے میں رہنے والے لوگ جیسے تیسے اپنے لیے ضروری سامان اکٹھا کرنے میں جھٹے ہیں اس بیچ موسم بیبھاگ نے چیتاونی دی ہے کہ اگلے کچھ دن تیز بارش ہوگی جس کی وجہ سے حالات اور بگڑ سکتے ہیں